کچھ لوگ دنیا کو دیکھنے آتے ہیں تو کچھ لوگ دنیا کو دکھانے لیکن ایسے کتنے ہی لوگ ہیں جو نہ دیکھنے آتے ہیں نہ دکھانے بلکہ ان کا مقصد تو اس دنیا کو بدلنا ہے آج ہم جس شکشیت کے بارے میں جانیں گے وہ کچھ اسی پرکار کے ہیں ان کا مکھے ادیشت دنیا میں بدلاو لانا ہے تو دوستوں ویڈیو کی شروعات کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ہمارا چینل مرتیون جے دھرنا سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں جس سے آپ کو ہمارا نوٹیفکیشن ملتا رہے وہ چاہتے ہیں کہ تقنیقی میں بکاس بھی ہو لیکن اس سے پرکرطی کو نقصان بھی نہ ہو ہم بات کر رہے ہیں امریکی بیجنسمن انجینئر اور انونٹر ایلون مسک کی اس لیکنے ہم ایلون مسک کے بارے میں بات کریں گے اور ایلون مسک کی جیونی ایلون مسک بائیوگریفی ان ہندی کے بارے میں جانیں گے دنیا میں ساتھ بلین سے بھی زیادہ لوگ ہیں ہر ایک کی اپنی ایک کہانی ہے لیکن ہمیں ہر کسی کی کہانی میں دلچسپی نہیں ہو سکتی ہم کیول مہان اور پریرنا دائک لوگوں کے بارے میں جاننے میں دلچسپی رکھتے ہیں مکھی روپ سے اپنے کشیتر کے لوگوں کے بارے میں ایلون مسک بائیوگیانکوں، ٹیکنیشینز، کودرز، انویسٹرز، بیجنسمن اور ہر کسی کے لیے ایک پریرنا ہے وہ دنیا کے سب سے امیر لوگوں کی لسٹ میں شامل ہیں ایلون مسک آٹو موبائلز، انترکش ویگیانک کے کشیتر سے پروفٹ کماتے ہیں ورطمان میں ایلون مسک جیف بیزوز کے بعد دوسرے سب سے امیر ویقتی ہیں ان کی سمپتی ایک سو چالیز بلین ڈالرز سے بھی ادھگ ہیں ان کی کمائی کا مکھیس روڈ ٹیسلر اور سپیس ایکس ہیں جب کورونا وائرس میں ہوئے لوگ ڈاؤن کے دوران دنیا کے بڑے بڑے امیروں کی کمپنیوں میں کام رک گیا اس سمیں ایلر مسک جیسے کچھ لوگوں نے جم کر پروفٹ کمائیا لیکن ایلر مسک وہ ویقتی ہے جو پیسوں کے پیچھے نہیں بھاگتے وہ گیان کا پیچھا کرتے ہیں اور دنیا میں ایک ریولیوشن لانا چاہتے ہیں اب آپ یہ تو جان چکے ہیں کہ ایلون مسک کون ہے اور ان کی جیونی کے بارے میں جاننا روچک کیوں ہوگا تو چلیے اب ایلر مسک کی جیونی ایلون مسک بائیوگریفی ان ہندی ایلون مسک کے سٹیڈی پر نظر ڈالتے ہیں ایلر مسک کا جنم 28 جون 1971 میں ساؤتھ افریقہ کے پروٹوریا میں ہوا تھا ایلر کے پتا ایرل مسک ایک پائلٹ تھے اور ساتھ میں ایک الیکٹرک انجینئر بھی تھے ایلر کی ماں کا نام مائے مسک تھا ایلر کے دو بھائی بہن بھی ہیں بھائی کا نام کمبل اور بہن کا نام تو اس کا ہیں سن 1980 میں ایلر کے ماں تا پتا کا طلاق ہو گیا تھا ایلر میں اپنے پتا کے ساتھ رہنا سویکار کیا اس طرح سے وہ اپنی ماں کے ساتھ اپنے بھائی بہن سے بھی الگ ہو گئے ایلر نے کئی انٹرویو میں بتایا ہے کہ وہ بچپن سے کافی شرمیلے لڑکے رہے ہیں وہ کسی سے ادھک بات نہیں کیا کرتے تھے ایلر کو اپنے بچپن سے ہی کتابیں پڑھنے کا بڑا شوق تھا انہوں نے بارہ ورش کی عمر میں ہی کئی کتابیں پڑھ لی تھی جتنی کتابیں انہوں نے بارہ ورش کی عمر میں پڑھی ہوں گی اتنی شاید آج کے سمیں میں اچھا خاصا شکشت گریجویٹ یوگ بھی نہیں پڑھتا ہوگا خیر اس سمیں ٹی وی یا موبائل تو تھے نہیں تو بچے یا تو پڑھتے تھے یا کھیلتے تھے ایلر کی زیادہ بچوں سے دوستی نہیں تھی اس لیے انہوں نے کتابوں کو ہی اپنا دوست بنایا ایک انٹرویو کے مطابق ایلر مسک پڑھائی کرتے سمیں کہی نہ کہی سوامی ویوکانند جیسے تھے وہ جب کسی کتاب کو پڑھتے تھے تب وہ کسی کی نہیں سنتے تھے وہ بھول جاتے تھے کہ باہر بھی ایک دنیا ہے ان کے پتا انہیں آواز دیتے رہتے لیکن وہ آواز ایک کان سے ہو کر دوسرے کان سے نکل جاتی فرق نہیں پڑھتا کہ کتاب میں پریوں کی کہانیاں ہیں یا پھر الیکٹرک سائنس کے کسی عوشکار کی جانکاری ایلر کی اس عادت کی وجہ سے ان کے پتا انہیں ایک بار ڈاکٹر کے پاس بھی لے کر گئے لیکن ڈاکٹر نے کہا کہ وہ بلکل ٹھیک ہیں ایلر کے پتا ایرول نے انہیں ماتر دس ورش کی عمر میں ہی ایک کمپیوٹر لا تھمایا تھا جس سمیں بچوں کے پاس کہنے کو زیادہ کچھ نہیں رہتا اس سمیں ایلر کے پاس اپنا کھڑ کا ایک کمپیوٹر تھا وہ جس طرح کتابوں میں کھو جایا کرتے تھے اسی طرح کمپیوٹر میں کھو گئے لیکن انہوں نے کمپیوٹر کا پریوگ اپنے گیان کو بڑھانے کے لیے کیا اپنی پاکٹ منی سے گیمز کی سی ڈی لانے کی جگہ وہ کمپیوٹر کی کتابیں لائے کرتے تھے اور اس طرح سے انہوں نے ماتر بارہ ورش کی عمر میں ہی پروگرامنگ کی مدد سے ایک کمپیوٹر گیم تیار کر لیا تھا ان کا یہ گیم کافی روچک تھا جس وجہ سے ایک کمپنی نے ان کے اس گیم کو خریدنے میں روچی دکھائی ایلر کے اس بلاسٹ نامک گیم کو ایک کمپنی نے پانچ سو ڈالر کی قیمت میں خرید لیا یہ آج کے حساب سے بھارتی روپیوں میں تیس ہزار روپیوں کے آس پاس ہیں اس سمیں ان کی قیمت کافی تھی اس سے یہ تو انداجہ ہو ہی جاتا ہے کہ ایلر کافی کم عمر میں بھی کافی گیانی تھے لیکن سکول میں ایلر ایک کمجوڑ چھاتر تھے پڑھائی سے نہیں بلکی شریر سے ایلر کے ساتھ ان کے سینئر مارپیٹ کیا کرتے تھے ایک بار انہیں اتنا مارا گیا تھا کہ انہیں ہسپٹل میں ایڈمٹ کرنا پڑا تھا ایلر کو شروعات سے ہی امریکہ کافی پسند تھا وہ سترہ سال کی عمر میں امریکہ جانا چاہتے تھے لیکن نہیں جا سکے بعد میں وہ کچھ مہینوں بعد اپنی ماں کے رشتے داروں کے پاس کناڈا رہنے چلے گئے کناڈا میں انہیں ناغرکتہ بھی مل گئی اپنی شروعاتی شکشہ ایلر اپنے پتا کے ساتھ رہتے ہوئے پرابت کر چکے تھے کناڈا میں رہتے ہوئے انہوں نے اپنے اچھے شکشہ پرابت کی اور وہیں پر وہ گریجویٹ ہوئے ایلر نے یونیورسٹی آف پینسلوینیا سے فیجکس کی ڈگری لی تھی اس کے بعد بجنیس میں رچی کے چلتے انہوں نے وارٹن سکول آف بزنیس سے ایکانومکس کی ڈگری بھی لی اس کے بعد آخرکار ان کا سپنا ساکار ہوا جب وہ انیس سو پچانوے میں فیجکس میں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے امریکہ گئے شکشہ میں ان کی رچی کو چلتے ہوئے آسانی سے ان کا ایڈمیشن سٹینفورڈ یونیورسٹی میں ہو گیا لیکن پی ایچ ڈی کے دوران انہیں انٹرنیٹ کے بارے میں پتا چلا اور وہ انٹرنیٹ کے کشیتر میں آگے بڑھ کر گیان پرابت کرنے لگے انہوں نے پی ایچ ڈی کے لیے سٹینفورڈ یونیورسٹی میں ایڈمیشن تو کرایا تھا لیکن دو دن بعد ہی انہوں نے ایڈمیشن واپس لے لیا سن انیس سو پچانوے میں ایلر مسک نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر اپنی پہلی کمپنی جب ٹو کی شروعات کی اس کمپنی کا مکھے کام نیوز پیپرز کمپنیوں کو سٹی گائیڈ کرنا تھا انٹرنیٹ سے جڑی ہوئی یہ کمپنی تیجی سے اٹھنے لگی سال انیس سو ستانوے میں ایلر نے جب ٹو کے اپنے حصے کے ساتھ پرتشت شیئرز بائیس ملین ڈالرز نے بیچ دیئے سال انیس سو ننیانوے میں ایلر کے دماغ میں انٹرنیٹ سے پیسے ٹرانجیکشن کرنے کا آئیڈیا آیا اور انہوں نے ایکس ڈاٹ کام کی شروعات کی بعد میں اس کا نام بدل کر پی پیل کر دیا گیا جی ہاں یہ وہی کمپنی ہے جس نے آن لائن ٹرانجیکشن کے کشیتر میں ایک ریولیوشن پیدا کیا پی پیل ایلر کے سب سے بڑا عوشکاروں میں سے ایک تھا اور انہوں نے اپنے اس کمپنی کو ای کامرس کمپنی ای بے کو ایک سو بائیس ملین ڈالرز نے بیچ دیا ایلر مسک اپنی گیان کی وجہ سے کمپنیوں کے شیئر اور کمپنیاں کو بیچ کر ایک امیر ویقتی بن چکے تھے سال دو ہزار دو میں ایلر مسک رسیا گئے تھے وہاں انہوں نے تین روکیٹ خریدنے کی اچھا جاہر کی ایک روکیٹ کی قیمت آٹھ ملین ڈالر تھی انہوں نے سوچا کی وہ اس سے کم قیمت میں روکیٹ تیار کر سکتے ہیں واپس اپنے دیش آ کر انہوں نے روکیٹ سائنس کی پڑھائی کی اور سپیسکس کی ستھاپنا کی انترکش ویجیان اور روکیٹ سائنس ایلر مسک کے لیے ایک نیا وشائے تھا پہلے سے ہی ایک دھنی ویقتی بن چکے تھے اور لوگوں نے انہیں اس کشیتر میں جانے کے لیے منع کیا ان کے ویوسائی مطروں اور ان کے پریوار نے انہیں کشیتر میں نویش کرنے سے منع کیا لیکن اس کے باوجود بھی ایلر نے رسک لیتے ہوئے نویش کیا شروعات میں ان کے تین روکیٹ فلوپ ہوئے اور انہیں بھاری بھر کم نقصان ہوا لوگوں نے انہیں یہ کشیتر چھوڑنے کی سلاح دی لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا انہوں نے لگاتار کشیتر میں گیان پرابت کرتے ہوئے ریولوشن لانے کی کوشش کی اور آج ان کی کمپنی سپیسکس دنیا کی سب سے بڑی پرائیویٹ انترکش ویگیان میں کام کرنے والی کمپنی ہے وہ ناسا کے ساتھ مل کر بھی کم کر رہا ہے سپیسکس کی قیمت آج 45 بلین ڈالر ہیں ایلر مسک کو ادھکتر لوگ ان کی الیکٹرک ویگل کمپنی تیسلا کے لیے جانتے ہیں اگر تیسلا کو دنیا کی سب سے بڑی الیکٹرک کار کمپنی بھی کہا جائے تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہوگی تیسلا نے پچھلے کچھ سالوں میں کئی دیشوں میں اپنے الیکٹرک کاروں کی جم کر سلز کی ہے جسے کی ایلر مسک کو کافی تگڑا منافع بھی ہوا ہے ایلر مسک کی الیکٹرک کار اتنی سٹیک اور صحیح ہے اس سمیں پر ان کی تلنا کرنے والی کوئی کار نہیں ہے سال 2003 میں ایلر مسک تیسلا انک کا نام کی ایک الیکٹرک ویگل بنانے والی کمپنی سے جڑ گئے تھے اس کمپنی کا ادھے شے بینا پردوشن بنانے والی کار بنانا تھا جو بیٹری سے چلتی ہو لیکن اس سمیں کو یہاں بھی نقصان جھیلنا پڑا لیکن ایلر مسک نے اس کشیتر میں دھیان دیا اور کمپنیوں کی سبھی تروٹیوں کو دور کرتے ہوئے وہ اس کشیتر میں ریولیوشن لائے آج کے سمیں میں تیسلا دنیا کی سب سے ادھک الیکٹرک کار سیل کرنے والی کمپنیوں میں سے ایک ہیں سپیسکس اور ٹیسلر کے علاوہ بھی ایلون مسک کا نام کئی ریولیوشنری کمپنیوں کے ساتھ لیا جاتا ہے ان کمپنیوں میں سٹارلنگ دہ بورنگ کمپنی نیورلنگ کمپنی سولر سٹی آدھی شامل ہیں یہ سبھی کمپنیاں ایسے کشیتروں میں کام کر رہی ہے جن میں ریولیوشن کی سمبھاو نہ ہو ایلون مسک کا ادھک دیش یہ ایک ایسی دنیا بنانا ہے جس میں وکاس بھی ہو اور پرکرطی کو نقصان بھی نہ ہو وہ بینا پرکرطی کو نقصان پہنچائے دنیا کو آدھنک اور سستہ بنانا چاہتے ہیں تو دوستوں کیسا لگا آج کا ہمراہ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو شیئر ضرور کریں